لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب سے چند دروس قبل ہم اس بات کو ذکر کر چکے ہیں کہ رومیوں نے جب دوبارہ حملہ کیا تو اہل جزیرہ ان کی مدد کے لئے پہنچے اور اہل حمص کے خلاف انہوں نے رومیوں کی مدد کی ان کے ساتھ وہ مقیم رہے یہاں تک کہ انہیں خبر ملی کہ کوفے سے مسلمانوں کی فوجی روانہ ہو گئی یعنی کوفے شہر کے آباد ہونے کے بعد کا واقعہ ہے اب انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آیا وہ جزیرے کی طرف آ رہی ہیں یا حمص کی طرف بہرحال یہ خبر سن کر وہ اپنے شہروں اور ہم وطنوں کے پاس چلے گئے اور اہل روم کو اکیلے چھوڑ دیا اور پھر وہ ساری تفصیلات ہم نے پچھلے چند دروس پہلے قبل پڑی کہ پھر رومیوں کے ساتھ کیا ہوا بہرحال سترہ ہجری میں پھر جزیرہ فتح ہوا امام طبری محمد بن اسحاق کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ جزیرہ انیس ہجری میں فتح ہوا جبکہ سیف کی روایت کے مطابق یہ سترہ ہجری میں فتح ہوا بہرحال جزیرہ فتح ہوا اور فتح کا واقعہ امام طبری کو یوں لکھتے ہیں کہ مسلمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاس کو لکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو شام اور عراق کی فتحات اتا کی اب تم اپنی طرف سے ایک لشکر جزیرے کی طرف بھیجو اور اس لشکر کا سپے سالار ان تین لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کو مقرر کرو یا تو خالد بن عرفتہ کو یا حاشم بن عطبہ کو یا عیاز بن غنم کو حضرت سعد کے پاس حضرت عمر کا یہ خط مبارک پہنچا تنہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین نے عیاز بن غنم کا نام جو آخر میں لکھا ہے اس لیے کہ آپ انہیں ترجیح دیتے ہیں اس لیے میں انہی کو مقرر کروں گا اور ان کی پوری مدد کروں گا تنہوں نے عیاز بن غنم کو بھیجا ان کے ساتھ جلش کر بھیجا اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح عثمان بن ابو العاد ثقفی اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سعد بن ابی وقاس نے اپنے بیٹے عمر بن سعد کو بھی بھیجا چونکہ وہ اس وقت بہت کم عمر کے تھے اس لیے ان کو کوئی عودہ نہیں دیا گیا سعد بھیجا گیا اب دیکھیں تاریخ بھی بڑی عجیب چیز ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان پر حضرت سعد بن ابی وقاس اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے عمر بن سعد کو بھیجتے ہیں حضرت عمر کا دور خلافت ہے اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے پھر مولا علی کا دور خلافت پھر حضرت امام حسن کا دور خلافت پھر بن امیہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جب وہ ختم ہوتا ہے اور یزید بن معاویہ کا زمانہ آتا ہے تو یہی عمر بن سعد پھر حضرت امام حسین کے خلاف کربلا میں نکلتا ہے تاریخ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے ہمیں شیئے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچائے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ایسے وقت سے بچائے کہ ہم ایک ایسی جگہ آکے کھڑے ہو جائیں کہ ہماری وجہ سے کسی اہلاللہ کو تکلیف ہو اللہ والوں کو تکلیف ہو اللہ کے پیاروں کو تکلیف ہو اللہ ایسی آزمائش سے بچائے بہرحال عمر بن سعید بھی گئے حضرت عیاز جزیرے کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچ گئے رہا کے مقام پر وہاں کے باشندوں نے ججیہ دینے پر صلاح کر لیا جب رہا والوں نے صلاح کر لی تو حبران والے وہ بھی ججیہ دینے پر صلاح کرنے پہ آمادہ ہو گئے پھر انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشری کو نصیبین کی طرف بھیجا اور عمر بن سعید کو سواروں کے دستے کے ساتھ مسلمانوں کی فوجی امداد کے لیے راس العین بھیجا اور خود بنفس نفیس باقی فوج کو لے کر دار امام کی طرف گئے وہاں پہنچ کر اس کو فتح کر لیا اور حضرت ابو موسیٰ عشری نے بھی نصیبین کو فتح کر لیا پھر حضرت عیاز نے حضرت عثمان بن ابو العاس کو آرمینیا کی طرف بھیجا وہاں کچھ جنگ ہوئی جس میں حضرت صفوان بن المعتل رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہو گئے پھر وہاں کے باشندوں نے حضرت عثمان بن ابو العاس سے اس شرط پر صلح کر لی کہ ہر والے گھر گھر والے کو ایک دینار جزیہ ادا کرنا ہوگا اس کے بعد فلسطین کا شہر قیساریہ فتح ہوا اور حرقل بھاگ گیا بارال سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے لکھا کہ حضرت ابو عبیدہ کو خمس میں اہل روم کے خلاف مدد دینے کے لیے قاقع بن عمر کو چار ہزار کی فوج کے ساتھ بھیجا جائے حضرت عیاز بن غنم بھی حضرت قاقع کے بعد روانہ ہو گئے تھے اور دوسرے سپے سالار بھی خوشکی اور دریائی راستوں سے روانہ ہو گئے تھے چنانچہ سحیل بن عدی اور ان کے لشکر دریائی راستے سے رقع پہنچے جب اہل جزیرہ نے یہ سنا کہ اہل کوفہ روانہ ہو گئے تو وہ حمس سے اپنے علاقے میں چلے گئے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا حضرت عیاز نے وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا تاں کہ انہوں نے مسالحت کر لیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ تم اہل عراق اور اہل شام کے درمیان ہو اس لئے دمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا انہوں نے حضرت عیاز کو جبکہ وہ جزیرے کے درمیانی مقام پر تھے پیغام سلح بھیجا انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان کی مسالحت قبول کر لی جائے چنانچہ ان کی مسالحت تسلیم کر لی گئی مسالحت کے فرائض سہیل بن عدی نے حضرت عیاز کے حکم سے انجام دیئے کیونکہ سپے سالار وہی تھے آخر کار یہ لوگ زمی یعنی کہ زیر حفاظت ریایہ بن گئے اچھی طرح حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عدبان یہ دریائے دجلہ کے راستے سے موصل پہنچے وہاں سے ایک شہر کو عبور کرنے کے بعد وہ نصیبین آئے وہاں کے باشندوں نے صلح کر لیا اور وہی طریقہ کار اختیار کیا جو اہل رقہ نے کیا تھا اور انہی طرح انہیں بھی خطرات لاق ہوئے اس لئے انہوں نے بھی مسالحت کر لیا حضرت عیاز کو لکھا گیا کہ انہوں نے ان کی مسالحت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن عبداللہ نے صلح نامہ لکھا جو وہ بجل لے جا چکے تھے اور اسے برقرار رکھا جیرے کہ عرب قبائل کے پاس آئے وہاں کے مسلم اور غیر مسلم افراد نے ان کا ساتھ دیا البتہ قبیلہ عباد بن نزار وہاں سے کوچ کر کے رومیوں کی طرف چلے گئے ولید بن عدبہ نے حضرت عمر کو اس واقعے کی اطلاع دی جب اہل رقہ اور اہل نصیبین یہ متی ہو گئے فرمامردار ہو گئے تو حضرت عیاز سحیل اور عبداللہ کو لے کر حیران کی طرف روانہ ہوئے راستے میں اس سے پہلے کہ تمام علاقے پر قبضہ کر لیا جائے جب وہ حیران پہنچے تو وہاں کے لوگ جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو گئے چنانچہ حضرت عیاز نے ان کا جزیہ قبول کیا اور فتح کے بعد جن لوگوں نے جزیہ قبول کیا انہیں بھی زمی ریاعیہ بنا لیا گیا بعد ازاں حضرت عیاز نے سحیل اور عبداللہ کو رہا کی طرف بھیج جا وہاں کے باشندے بھی جزیہ ادا کرنے پر رضا مند ہو گئے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی انہی کی طرف زیادہ آسانی سے فتح ہو گیا چنانچہ فتح کی آسانی اہل جزیرہ کے لیے باعث ننگ وعار بن گئی حبیب بن مسلمہ کو جزیرے کے عجمیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا اور ولید بن عقبہ کو جزیرے کے عربوں پر مقرر کیا گیا چنانچہ وہ دونوں جزیرے میں اپنی عملداری میں رہے اور سحیل بن عدی اور عبداللہ بن عبداللہ کو کوفہ بھیج دیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کی درخواست پر حضرت عیاز بن غنم کو ان کے پاس بھیج دیا اور حضرت خالد ابن ولید کو اپنے پاس مدینہ بلوا لیا